آج پاکستان نے پہلی بار ایک سیٹیلائٹ چاند کے لیے بھروانہ کر دی گئی پاکستان کے تمام ہی میڈیا میں اس کا بڑا زور و شور سے چرچہ تھا لیکن میں نے دیکھا کہ بھارت یا دنیا کے کسی بھی اور ملک کی میڈیا میں اس کا کوئی ذکر تک نہیں تھا تو پہلے میں نے سوچا کہ آپ سے بات کی جائے کہ کتنا بڑا کام ہے جو پاکستانی ریاست اور سیاستانوں نے کیا ہے اور ساتھی یہ بھی تیہ کیا جائے کہ اسے عالمی توجہ کیوں نہیں ملی دوستو یہ نوے کی دھیائی کے اوائل کی بات ہے کہ میں نے ایک خبر سنی تھی پی ٹی وی پر اس وقت صرف پی ٹی وی ہوا کرتا تھا اور خبر یہ سنی کہ پاکستان ایک سیٹیلائٹ زمین کے مدار میں بھیج رہا ہے یہ خبر میرے لیے اتنی اہم تھی اس بچے کے لیے جو اس وقت سیکنڈری سکول میں پڑھا کرتا تھا کہ اس نے اپنی تمام تر توجہ ریاضی اور فیزکس پر صرف کر دی اور اس وقت میرا کم سے کم ایک ہی خواب تھا کہ پاکستان کو کسی طرح سے ایک بڑی خلائی قوت بنانا ہے اس بچے کو معلوم نہیں تھا کہ ملک میں خلائی قوت کی صلاحیت سے بڑی قوت خلائی مختوب کی ہے خیر ہوا یہ کہ انیس سو اٹھانوے تک میں فیزکس اور میتھمیٹکس میں اس قدر دل جمی سے اتنی میند سے کام کرتا رہا کہ آپ یقین کیجئے کہ جب میں بی ایس سی میں پڑھتا تھا تو میرے میتھمیٹکس اور فیزکس کی حالت دیکھئے کہ میں پڑھایا کرتا تھا بارویں تک یعنی تیرویں چودویں میں خود پڑھتا تھا اور بارویں تک فیزکس اور میتھ میں پڑھایا کرتا تھا ٹیوشن دیا کرتا تھا پیسے لے کے تو کتنی اچھی ہوگی میری فیزکس اور میتھ اور میرے کانسپس کیسے میں کلیئر ہوں گے پھر پاکستان انیس سو اٹھانوے میں جب دھواکے کر لیے تو لگا کہ اب تو میرے بس کرنے کو کچھ بچا ہی نہیں میں تو یہی بس چاہتا تھا کہ پاکستان ایٹم بم بنا لے اور کہانی ختم ہو جائے اس کے علاوہ باقی بچا کیا ہے دوستو بات یہ ہے کہ پاکستان میں متعلیہ پاکستان سے متاثرہ افراد کے لیے سائنس صرف ایک منفی قوت ہے وہ منفی کوئی دوسرا کوئی بھی کام کرے تو بھی منفی رہے گا اور حتیٰ کہ وہ خود بھی کریں تو بھی صرف منفی استعمال کے لیے ہوگا اگر امریکہ چاند پر نسان بھیجے تو یہ ایک منفی کام ہوگا اگر روس چاند پر ایک بندر بھیجے تو بھی منفی کام ہوگا اگر بھارت چاند کے کسی حصے پر اور خاص طور پر تاریخ حصے پر اترے تو بھی منفی کام ہوگا اور اگر پاکستان بھی ایسی کوئی کوشش کرے تو بھی یہاں جملے بازوں کی کمی نہیں ہے جو یہ کہیں گے کہ کھانے کو روٹی نہیں ہے اور آپ چاند پر جہاز بچ رہیں ایک لحاظ سے یہ شکوا درست بھی ہے لیکن ایک لحاظ سے یہ غلط بھی ہے اور غلط یوں کہ ایسا نہیں ہے کہ چاند کے اس راکٹ کی وجہ سے آپ غریب ہوئے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ آپ غریب ہیں اس لیے چاند کی جانب راکٹ جانے میں تاخیر ہوئی ہے خیر اہم بات یہ ہے کہ اس جب نوے کی دہائی میں میں نے وہ جملہ سنا تھا تو میں نے اپنی تمام ترتوجہ سائنس اور فیزکس کی طرف خاص طور پر مرکوز کر دی تھی اور اپنی زندگی میں آج تک میں فیزکس کے جو انتہائی عالی ترین جریدے ہیں وہ گھر پہ منگواتا ہوں اور پڑتا ہوں اور میرے پیچھے بھی جو آپ کا کتابیں نظر آ رہی ہیں جن میں کئی ایسی ہیں جو سرہ سر فیزکس کی کتابیں ہیں کوانڈم میکینکس آپ کو ملے گا گریوٹی سے متعلق کتابیں ہیں کواکس کے متعلق کتابیں ہیں فلکیات سے متعلق کتابیں ہیں وقت سے متعلق کتابیں ہیں ٹائم سپیس سے متعلق کتابیں ہیں میرے پیچھے ہی یہاں پر یہ آپ کو جو نظر آ لیے کتاب مثال کتاب تھا The Brief History of Time یہ سیفن ہاکنگز کی کتاب ہے تو آپ یہ اندازہ لگئے کہ میں کس انداز سے اس مضمون کے پیچھے پڑ گیا اس ایک پی ٹی وی کی خبر کی وجہ سے جس میں کہا گیا تھا کہ پاکستان اپنا مسنوی سیارہ اس وقت سیٹلائٹ کو اردو میں مسنوی سیارہ کہا کرتے تھے وہ بیج رہا ہے آج یہ جو سیٹلائٹ ہے سیٹلائٹ ٹیکنولوجی اب بہت آگے بڑ گئی ہے کیمراز بھی اب بہت آسان ہو گئے ہیں ہر آپ اور میرے ہاتھ میں کیمرہ ہے اس وقت میں جس کیمرے سے آپ سے گفتگو کر رہا ہوں یہ ہم سب کی آتھ میں ہیں ایسا موبائل فون تو آپ کی آتھ میں بھی ہے سو کیمراز اور دیگر ٹیکنولوجی بہت آسان ہو گئی ہے سیٹلائٹ ٹیکنولوجی بہت آسان ہو گئی ہے سائنٹیفک فیلڈ میں تو سیٹلائٹ ٹیکنولوجی ہے کوئی بڑی بات بھی نہیں ہے نوے کی دہائی میں سیٹلائٹ کو اوربٹ میں بھیجنا ایک بڑی بات تھی اور آج کے دن چینی راکٹ پر اپنا سیٹلائٹ رکھ کے چین کے مشن کے اندر شامل ہو کے جہاں صرف چین کا مشن نہیں بلکہ فرانس اور دیگر مالک کے سیٹلائٹ بھی موجود ہیں ان کو آپ چاند تک پہنچا رہے ہیں اچھی بات تو ہے یہ اور میں ذاتی طور پر اس کے حق میں بھی ہوں کہ اس کو خوب پروموٹ کرنا چاہیے کیونکہ اس کا فائدہ ہی ہوگا کی آتف توقیر کا ان نوے کی دہائی طرز کا کوئی بچہ جو آج پیدا ہوا ہے یا جو آج سکول جا رہا ہے اسے آج کی اس خبر سے وہ موٹیویشن ملے گی کہ شاید وہ اپنی پوری زندگی فیزکس کے نام کر دے طبیعت کے نام کر دے فیزیسس بن جائے لیکن ایک سوال ہم سب کو خود سے کرنے کا ہے کہ ایک طرف پاکستان بلیسٹک میزائل ٹکنولوجی کا حامل ہے یعنی پاکستان زمین کے قرعہ ہوائی سے باہر نکال کر اپنے راکٹ کو ہوا کے رگڑ کے میدان سے باہر بھیج کر اور پھر اپنے حدف پر پھینکنے کا ماہر ہے تو سوال یہ ہے کہ اور کتنی طاقت چاہیے کہ پاکستان چاند کی جانب اپنا کوئی مشن بھیج سکے اور وہ یہ مشن ایسا نہیں ہے کہ پاکستان بھیج نہیں سکتا مشن ایسا ہے کہ پاکستان بھیجنا نہیں چاہتا دنیا چاہتی تھی کہ پاکستان جہوری ہتھیار نہ بنائے مگر اس پاگل قوم نے جب یہ تیہ کر لیا کہ بنانا ہے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں پائی اور اس منفی ترین ہتھیار کو حاصل کرنے میں حاصل کامیاب ہو گئی لیکن اس سے بڑا سوال یہ ہے کہ جب دنیا کی کوئی طاقت آپ کو روک بھی نہیں رہی بلکہ آپ کی واہ واہ ہوگی تو ایسا کیوں ہے کہ آپ اتنے ہی دل جمعی سے اس مشن کو سوچنے میں کامیاب نہیں اپا رہے جو چاند یا کسی اور سیارے کی جانب آپ کو لے جائے اس کا جواب یہ ہے کہ نیت نہیں ہے پاکستان میں جو سائنس کی حالت ہے پرسوں ترسوں حامد میر جیسے جید صحافی ایک یونیورسٹی میں جا کے پانی سے چلنے والی گاڑی کے قصے لوگ ان کو بتا رہے تھے اور لوگ واہ واہ کر رہے تھے یعنی سائنس کے بنیادی قوانین کو جو طلبہ حامد میر سے شکایت نہیں ہے جو طلبہ یونیورسٹی میں سائنس پڑھنے والے طلبہ اگر بنیادی تھرمو ڈائنیوکس کے قوانین کو جانتے نہیں ہیں تو پھر اس ملک سے آپ کیا توقع کر سکتے ہیں دو چار کیمرے رکھ کے آپ اسے سیٹلائٹ کا نام دیں اور چینی مشن پہ رکھ دیں اور چاند روانہ کر دیں نہ اس کے آنے کا پتہ نہ اس کے جانے کا پتہ نہ اس کی کسی ابزرویشن کی کوئی وقت نہ چاند کی سرزمین سے آپ کا کوئی لینا دینا صرف ایک میڈیا بیانی سے زیادہ یہ کیا ہے گو کہ میں اس کے حق میں ہوں میں چاہتا ہوں کہ میڈیا بیانیاں ہو اور ہمارے بچے سائنس کے میدان میں آئیں لیکن اس کا میڈیا بیانیاں سے زیادہ کیا معاملہ ہے کہ آپ ایک قوم جو پوری کی پوری سائنس سے دور ہے ایک قوم جس کے ٹی وی چینل پر سیاست اور مذہب کے جس کا مطمئن نظر نہیں ہے جو ٹی وی پر بیٹھ کر کیلہ کس مو پر رکھ کر کھانا چاہیے یا استنجے کے اصول کیا ہیں یا ریپ کی صورت میں کسی عورت کو خود کشی کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے اسے مسائل مول جی ہوئی ہے اس کا سائنس سے کیا تعلق ہے سیٹلائٹ وہاں پہنچ جائے گا تصویریں کھیش لے گا تو آپ کو ملے گا کیا سو یہ تو بات ٹھیک ہے کہ اچھی بات ہے پاکستان نے سیٹلائٹ بیجا ہے لیکن سوال یہ یہ آج سے چار پانچ دہائی ہیں قبل پاکستان کا خلائی تحقیقی شعبہ بھارت سے بہت آگے تھا پھر پانچ پرس میں ایسا کیا ہوا ہے کہ پاکستان اس شعبے میں کہیں پیچھ رہ گیا اس سوال کا جواب بہت ساتھ ہے اس سوال کا جواب ہے ریاست اس سوال کا جواب ہے ریاست کی نیت اس سوال کا جواب ہے ریاست کی ترجیحات جب کوئی ریاست تیہ کر لیتی ہے کہ اس نے اپنے بچوں کو مذہبی جنودیت متعلیہ پاکستانی ذہنیت سیاست دشمنی جمہور دشمنی سماج دشمنی جیسے اناثر پڑھانا ہے تو یہ قوم چاند پر تو نہیں پہنچ سکتی ایسے معاشرے میں زید حامد اور یا مقبول جان سابر شاکر چودری اور اس انداز کے سابی اور دانشور اور کون ہیں وہ دوسرے ہمارے جو ہر وقت غصہ کرتے رہتے ہیں گالیاں دیتے رہتے ہیں سیکولر اور لبرل قسم کے جو ہمارے دانشور ہیں وہی پیدا ہوگا نہ کوئی باقیدہ دانشور پیدا ہوگا نہ کوئی باقیدہ فلوسفر پیدا ہوگا نہ کوئی باقیدہ سائنس دان پیدا ہوگا یہ معاشرہ اسی حالت میں رہے گا دنیا کو معلوم ہے کہ چار پانچ کیمروں والا سیٹلائٹ چاند پر پہنچانا چینی راکٹ میں رکھ کے ایک ایسا ملک جس کے پاس بلیسٹک میزائل ٹکنالجی بھی موجود ہو اور وہ کوشش بھی نہ کر رہا ہوگے وہ اسی بلیسٹک میزائل ٹکنالجی کو کچھ آگے بڑھا کے وہ زمین کے کرہ ہوائی سے باہر اگر نکل سکتا ہے تو زمین کے تجازوبی میدان سے بھی باہر نکل سکتا ہے اور چاند تک بھی پہنچ سکتا ہے لیکن جس معاشرے جس قوم یا جس ریاست کے کسی دور افتادہ سوچ کے کسی کونے میں بھی ایسا کوئی رویہ نہ ہو اس کی جانب سے کوئی چار پانچ سینسرز اور چار پانچ کیمرو والا سیٹلائٹ نمہ کوئی آلہ چینی راکٹ میں بھیج کر چین کے اتارے جانے والے مقام کے قریب کہیں اتار دینا کیا سیٹلائٹ کا کچھ ذکر نہیں حالانکہ بھارت میں اگر آج ہندو انتہا پسند حکومت نہ ہوتی تو آج پاکستان کے سیٹلائٹ والے معاملے کو بھی بڑھا چڑھا کے پیش کیا جاتا تھا کہ بھارت میں لوگوں کو اور خاص طور پر بچوں کو اور زیادہ تحریک ملے کہ وہ سائنس کی جائیں اور اسی طرح جب بھارت نے چندریان یا منگلریان بھیجا تھا تو پاکستان میں باقیدہ میڈیا پر ڈسکشن ہونا چاہیئے تھی بھارت بہشنگ والی نہیں بلکہ بھارت کے سائنسی اخدامات سے متعلق کہ پاکستان میں بچوں کو تحریک ملے کہ وہ سائنس خاص طور پر طبیعات کی طرف جائیں یاد رکھیں طبیعات سائنس کی مہارانی ہے جو شخص طبیعات کی طرف جدہ آتا ہے وہ بہت سارے راز کائنات کے ان تک اس کی رسائی ہو جاتی ہے سو میری رائے میں دوستو یہ پاکستان کا چاند کی جانب سیٹ لائٹ روانہ کرنا بہت اچھا اقدام ہے لیکن اس کے پیچھے بہت سارے معاملات ہیں ان کو بھی سمجھ جانا چاہیے اپنا بہت خیار رکھئے گا آپ کی رائے کیا ہے اسی ویلوگ کے نیچے لکھیں سلام لیکم